بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں سوال کے اندر سیمپل سپیس کی ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بھی مارکس دیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ سیمپل سپیس کا ڈیسیشن کرتے ہیں آپ کی حل لائن جو پوزیٹیو ڈائشن میں ہوگی اس کے مارکس ہوں گے چاہے آپ سوال کمپلیٹ کرسکیں یا نہ کرسکیں لیکن پوزیٹیو ڈائشن میں آپ کے مارکس اوارڈ کیے جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ یہاں پر یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اے بیگ کونٹین فورٹین آئیڈنٹیکل باز ٹوٹل اس نے خود ہی بتا دیا کہ فورٹین ہے باز جن کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے یعنی سیمپل سپیس میں ہمیں ٹوٹل چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس نے خود ہی تغیر بتا دی بھر یہ فرق پڑا آؤٹ آف ویچ فورہ ریڈ چار ریڈ ہیں فائی بلیک ہیں اب اس کے بعد فائیو جن ساری وائٹ بولز ہیں اس لیکچر کو بہت اتیار سکھ دیگا فائیو ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمارے پر ٹوٹل بال جن سے وہ ہم نے کہے وہ فورٹین تھے پہلے ہم نے یہ لکھ دیا کہ یہ انٹرڈکشن کہ ریڈ یہ اتنے ہیں بلیک اتنے ہیں اور وائٹ بال اتنے ہیں اس کے بعد ٹوٹل ہمارے پر اب اس نے یہاں تک تو ہماری ہوگی سیمپل سپیس یہاں سے یہاں تک سیمپل سپیس مائپلس ہوگی یہاں سے لے کر یہ ساری سیمپل سپیس ہے مائپلس اور اس کے اندر یعنی یہاں سے یہاں تک یہ اور یہ سینٹنس سیمپل سپیس لکھ لیں اور اس کے گینس یہ جو ہم نے یہاں پر کیا ہے کام یہ لکھ دیا یہاں تک اور پھر اس کے بعد اب یہاں تک لکھتا آگے سوال ہے یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تری ہے اب صرف تری کو ہم دیکھتے ہیں تو تری فورٹین سی تری ہمارے پاس ہو گیا پورٹین سی تری میں تری ہنڈرڈ سکسٹی فور ہمارے پاس کمبینیشن آئیں گے پرموٹیشن نہیں آئیں گے لیکن ہم اس کے اندر کس طریقے سے کریں گے وہ میں زہرت تیجی کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے لکھا جائے گا لیکن آگے جن سے وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ فائنڈ دا چانچ تین سرے ہمارے پاس سوال کو ڈسکس کرنے کو کہہ رہا ہے فیلحال ایس ڈسکس کرنے کو کہہ رہا ہے فیلحال ایس 3 ڈسکسٹی فور ہے اور اس کی سٹیٹ کیا ہوگی وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی ہمارے پاس اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس آئے گا اے کے اندر ریڈ میں آپ آپ لکھ لیں ہمارے پاس ہی جاتے ہیں پہلا سیٹ یہ بنا لیں اے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس ہی جاتے ہیں یہ ہمارے پاس لکھ لیں آر ون یعنی آر آپ کے پاس ہی جاتے ہیں کتنے ریڈ ہیں فور ریڈ ہیں آر ون لکھ لیں اور اس کے بعد آر ٹو لکھ لیں آر ٹری لکھ لیں آر فور لکھ لیں یہ ہمارے پاس آگے آر فور ہمارے پاس آر فور اس کے بعد آگے ہمارے پاس کہتے ہیں بی تیسا سیٹ جن سے ہے وہ ہمارے پاس سیٹ بی ہم اسے کرسیدر کر لیتے کہ یہ ہمارے پاس بی ہے اور بی کے اندر آپ کے پاس ہمارے پاس کیا آئے گا جی اس کے اندر بی میں آپ کے پاس کتنے ہیں فور ریڈ بلیک بول بلیک بول جن سے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں یعنی بی ون بی ٹو ہمارے پاس بی ٹو اور بی ٹری یہ ہے اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس تیسرا کیا ہے تیسرا ہمارے پاس سی کہہ لیتے ہیں اسے سیٹ کو کہ یہ ہمارے پاس سی ہے سی از ایکول ٹو آگے ہمارے پاس سی میں آپ کے پاس یہ ہیں یعنی اس میں کون سے ہیں وائٹ بولز فائی وائٹ بولز ہمارے پاس ہیں ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو ڈبلیو ٹو ڈبلیو ٹری ڈبلیو ٹو 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 ڈبلی اور اس کے بعد ہمارے پر یا اس کے علاوہ بھی آپ کہتے ہیں کروس سی لیکن اس کے بہت سے بن جائیں جب ہم ایک کروس بی کروس سی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہلا جنسہ ہے ریڈ ہوگا کیونکہ اے میں ریڈ ہے دوسرا ہمارے پاس کہتے ہیں بلیک ہوگا اور تیسرا وائٹ ہوگا یہ ہمارے پاس لکھے جائیں گے اور یہ پرموٹیشنز ہوگی پرموٹیشنز ہمارے پاس کس طرح ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس کہتے ہیں نا یہ آرڈر ڈیفائنڈ کریں گے اے کروس بی کروس سی ہمارے پاس لکھا جائے گا تو اس میں پرموٹیشنز ہمارے پاس آئیں گی جیساں پہلے میں ایک پیر بناتا ہوں آر ون بی ون ڈبلی ون یہ ہمارے پاس آئے گا اے کروس بی کروس سی کے اندر پھر اس کے بعد آر ون آ سکتا ہے بی ٹو ڈبلی و ٹو اس کے اندر یعنی ہم نے وہ اسی طرح سی کروس اے کروس بی کروس سی ہم بھی آ سکتا ہے اگر وہ آ جاتا ہے یعنی جتنے آپ کے ذہن کے اندر آ سکتے ہیں اے کروس بی کروس سی تینوں اے کروس اے کروس اے کروس اے یا بی کروس بی کروس بی کروس بی تین دفعہ کروس بی آ جائے آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس کا کہتے ہیں یہاں پر تین جو جتنے آپ کے تین تین کے ذہن میں آتے ہیں یعنی اے کروس اے کروس اے کروس اے کروس اے کروس اے سی تو سوری یہاں پہ ہاں تین ہیں تو یہ تو ہمارے پاس کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر سی بھی آ سکتا ہے لہذا یہ تو بہت زیادہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس تمام جن سے ہیں تھی سکسٹی فور میں ہیں لیکن اس پر مک اس میں آئیں گی پرموٹیشن بھی آئیں گی یعنی آپ کے پاس ہے ایک ہی کمبنیشن ایک سے زیادہ مرتبہ آ جائے گا تو جو پرموٹیشنز ہوں گی یعنی کہ اگر و آر ون بی ون ون آر ون بی ون ون ایک دفعہ آ گیا تو اس کے بعد کہیں پر یہ ون یعنی اگر میں میں مثال دینا چاہوں گا اگر ایک کروس بی کروس سیکھ رہیں تو اس میں یہ پوائنٹ آتا ہے آر ون بی ون اور ون لیکن اگر یہ کریں سی کروس بی کروس ہے اس میں بھی یہ آ جائے گا ون بی ون آر ون تو یہ تو آپ کے پاس دو دفعہ آ گیا لیکن پرموٹیشن میں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس کمبینیشن کے اندر یہ ہمیں ایک دفعہ لکھا جائے گا جو آر ون بی ون ون ایک دفعہ آ گیا باقی یہ کسی بھی آرڈر کے اندر وہ اس میں کمبینیشن میں نہیں لکھا جائے گا لہٰذا تھری سکسٹی فور کیونکہ ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے تھری بالز آر ڈران اور فائنڈ دا چانس آپ جن سا ہے کہ ٹھری ریڈ ہو وہ ریڈ آر ون آر ٹو آر ٹری ہوں یا آر ٹو آر ٹری آر ون ہو یا کوئی بھی ہمارے پاس ریڈ کے سوٹھے حال بنے یعنی وہ وہ آپ کے پاس ایک ہی وہ سیٹ ہونا چاہیے کمبینیشن کا پرموٹیشن کی اس میں اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہاں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے ریڈ ون نکالیں پھر ریڈ ٹو کریں پھر ریڈ سری کریں یہ والی پرموٹیشن چاہیے یہاں پہ پھر سوال ذرا سوڑا سوچنا پڑے گا اگر ہم جن سے پھر اس کے اندر صرف وہی پوائنٹ لینا پڑے گا جس میں آر ون پہلے آئے آر ٹو بعد میں آئے آر سری بعد میں پھر یہ پرموٹیشن کے زمرے میں آ جائے گا اور اگر آہ بلکل آزاد ہوں ہم کوئی سے تھی ریڈ تو پھر یہ کمبینیشن کے سسرے میں آئے گا تو لہٰذا آپ نے سورٹنگ کرنی یوں بعد میں جب آپ نے ایک راس بی کروسی یا آپ نے ایک راس flat stretch کری معلوم کر لیا یا آپ نے جو ہے اے RMC một راپیٹ ہوئے ہیں وہ نہیں لکھنی تو لہذا یہ ہنڈرٹھ سکسٹی فور ہمایے پاس موجود ہے اس کے بعد یہ پھر ہمارے پر let a be the Lee red دیکھیں یہ وور سی ثری خور سی تھری کا مانڈب ہے کہ آپ کے پاس کوئی سے تین ریڈ آجائیں فور سی ثری فور سی تری میں کوئی سے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پہلا آر ون آئے ریڈ آر ون آئے اور دوسرا آر تری آئے اور تیسرا آر فور آئے یوں نہیں ہے اگر ایسا ہو جاتا شرط لگا جاتا تو پھر ہمیں کارٹیشن پروڈٹ کے اندر یعنی اے کروس اے کروس اے کے اندر صرف وہ پوائنٹ ہی کو سیلیکٹ کرنا تھا یہ چونکہ فور سی تری ہے اور یہاں فائف سی زیرو ہے فائف سی زیرو کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سے فائف سی زیرو کا مطلب ہے کہ کوئی بلیک نہیں لیا جائے گا یہ والا فائف ہے ہمارے پاس یہ کوئی بلیک یعنی نہیں لیا جائے گا یعنی کارٹیشن میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور فائف اس فائف کا مطلب ہے کہ ہمارے پا کوئی وائٹ نہیں ہوگا تو اس فور سی تھی کا مطلب ہے کہ اے کروس اے کروس اے کروس اے کروس اے ہمارے پر لیا جائے گا اور اگر اس کو پرمونٹیشن بنانا ہو کہ نی یہی سوال اسی طرح پوچھا جائے کہ find the property of getting سیکنڈ ریڈ فور تو پھر ہم اس میں سے وہ پائنٹ سیلیکٹ کریں گے جس کے اندر آپ کے پاس پہلا ریڈ ون آئے پھر دوسری دوسرا ریڈ سری آئے اور چوتھا آر فور آئے ایک روز ایک روز ایک معلوم کرتے ہوئے یا پرمونٹیشن کا فامولہ معلوم کرتے ہوئے بھر یہ یاد اٹھنا ہے اس کے بعد آگے ہمارے پر اس کا یہ سوال حل ہو جاتا ہے یہ پہلی بات 3 پلس 0 پلس 0 3 پلس 0 پلس 0 3 ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے 3 بہت زیادران کیونکہ یہ 3 ہونا ضروری ہے ہمارے پر باقی اس کے سوال جتنے مرضی بنا لیں اگر یہاں 2 ون ادھا بھی ون ادھا بھی ون لکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ریڈ ایک وائٹ ایک بلیک ایک وائٹ یہ ہمارے پر سوگا باقی سوال جتنے مرضی بنا لیں اچھا تو ٹوٹل آؤٹکمز اندہ ایونٹ آ آف گیٹنگ 3 ریڈ تو وہ فور ہمارے پاس ہو گیا تو پرابلٹی آف ای ون بائی ون نائنٹی فور ہو گیا اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ایٹ ڈیسٹو آر وائٹ اس کا لیسٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلس کو یاد رکھنے سمال ایل کو جس کا مطلب ہے لارجر یہ ذہن میں رکھیں مو ایٹ موسٹ ہو تو ایم سے مراد مینیمم تو لارجر یعنی ٹو یا ٹو سے لارجر اب ٹو سے لارجر کتنے ہو سکتے ہیں ٹوٹل وائٹ کی کتنے ہیں فائیو ٹو ہو سکتا ہے ٹری ہو سکتا ہے فور ہو سکتا ہے فائیو ہو سکتا ہے لیٹ بی بی دا ایونٹ ڈیٹ ایڈلیس تو آر وائٹ تو یہ ہمارے پاس ہوگا اس کے اندر فور سی آہ کیونکہ کتنے کرنے ہم نے اس کے اندر ایڈلیسٹ ایڈلیس ٹو وائٹ تو یہ ہو سکتا ہے فور سی ٹو فائیو سی ون کر لیں ہمارے پر یہ سوال ذرا لندھی سا ہو جائے گا ہمارے پر سوری فور سی زیرو فائیو سی زیرو اور اس کے بعد فائیو سی ٹو یا یوں ہو سکتا ہے کرنے تین ہے تین را کرنے تو آپ اس کے اندر ایک وای دو وایٹ ہو جائیں ایک بلیک ہو جائیں یا دو وایٹ ہو جائیں ایک جن سے ہے وہ آپ کے پر ریڈ ہو جائیں یہی صورتحال آپ کے ذہن میں یا کے ساتھ ہے اور کے ساتھ ہے یونین کے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پر اس کے اندر تو یہاں پر اور ہی لکھتا ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس یہاں پر یہ ایونٹ ہے ہمارے پاس یہ پہلا ایونٹ ہے کہ آپ کے پاس ٹو وائٹ ہوں ٹو وائٹ اور نو ریڈ ون بلیک اور کیونکہ ایڈ لیس ٹو ہے وائٹ لازمی ہو ون ریڈ نو بلیک اور ٹو وائٹ اس میں ون بلیک تھا اچھا اس کے بعد تیسہ کہ تینوں ہی وائٹ ہو جائیں تینوں وائٹ ہمارے پاس ہو جائیں اس کے بعد فورت کیونکہ یہ ٹوٹل وائٹ کتنے ہیں ٹوٹل وائٹ فائیو ہے تو فائیو پانچوں وائٹ ہو جائیں چار وائٹ ہو جائیں تو چار وائٹ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ کیوں نہیں ہو سکتے بھئی چار وائٹ یعنی کہ میں فور سی زیرو فور سی زیرو اور49 لکھ سکتا ہوں تو کیوں نہیں لکھاً اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے شرط لگائے بھی کہ تین ہی بال پر کرنے ہیں باہر مصر بھی جمع یا اپ دیکھ سکتے ہیں سوال کے تو لہذا فائیب سی فور ہونے ہی نہیں ہے فائیب سی فائیب بھی نہیں ہونا لہذا اسی کو ہمیں حل کرنا پڑے گا یہ جو باقی سارے ایونٹ جن سے وہ ایمپوسیبل ہو جائیں گے بے شک ان کا وجود موجود ہے تو اس کو حل کیا تو فیفٹی آگیا اسے حل کیا تو فورٹی آگیا اسے حل کیا تو ٹین آگیا تو پرابلٹی آف گیٹنگ ایڈ لیسٹ ٹو وائٹ بی جگہ یہ لگ دیں ایڈ لیسٹ ٹو وائٹ بالز این نو بی ٹوٹل آؤٹکم زندہ ایڈ بی اور ٹوائٹ بی ٹوٹل آؤٹکم زندہ سیمپل سپیس ٹونٹی فائی نائنٹی ون یہ سوال حل ہو گیا لیکن اس کے اندر اور کے ساتھ جو ہے وہ تین پوسیبلیٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا تو لہذا اس کے مطابق آپ کام کریں گے انشاءاللہ جی نیکس لیکچر میں